محمد یوسف محمد یوسف تمام اشیاء سیلاب متاثرین کے لیے یہاں سے تیاریوں کے مراحل جاری ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت ویلفیر ٹرسٹ کے ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی میں مختلف مقامات پر کیمپس لگے ہوئے ہیں ان کیمپس کے اندر بھاری مقدار میں سامان اور رکوم جمع کر کے یہاں مرکزی کیمپ میں بھیجنے کا سلسلہ مستقل جاری ہے اور آپ اسکرین کے اوپر مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ امدادی سامان یہاں پر پہنچنے کے بعد پیکنگ کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس سامان کو بلوچستان میں سندھ میں اور پنجاب میں مختلف مقامات پر اس سامان کو منتقل کیا جارہا ہے اور ان لوگوں کی امداد کی جاری ہے اہل سنت ویلفیر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام ناظرین جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خصوصی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی دیوی جو رقم ہے آپ کے دیا ہوا جو سامان ہے وہ کس طریقے سے باحفاظت طریقے سے یہ والنٹیرز جو اس وقت یہاں پر کام کر رہے ہیں دن رات بغیر کسی معافضے کے یہ اپنا دن رات لگا کر یہاں پر محنت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے مال کو باحفاظت محفوظ طریقے سے اچھی طرح پیکنگ کر کے ان متاثرہ خاندان تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہاں پر بہت ساری قسم کا سامان ہے وہ تمام اشیاء اس وقت موجود ہیں یہاں پر وقفے وقفے سے سامان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں سے یہ سامان جو ہے یہاں پر مرکزی کیمپ میں لائے جا رہا ہے آپ کو جس طریقے سے اوپر مرکزی کیمپ کے مناظر بھی دکھا ہے وہاں پر تمام تر ریکارڈنگ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی ہوگی اسی انداز میں ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں پر ان لوڈ ہو رہی ہیں اور یہ گاڑی جو ہے اس وقت لیاری لوگوں کے پہننے کے لیے جو ہے نا پاؤں کے لیے جوتے چپلے جو وہاں کی صورتحال ہے خستہ حالی ہے روڈوں کی اور جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پل جو ہے وہ پورے پورے پل بہتے جا رہے ہیں ان تمام تر صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ راشن کا سامان جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے آٹا ہو گیا چینی چائے کی پتی دودھ یہ تمام اشیاں جو ہے یہاں پر موجود ہے اسی طریقے سے دائے جانب دیکھیں گے آپ تو لائن سے جو ہے وہ سامان کی بڑی مقدار موجود ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جو صورتحال ہے وہ اس طریقے سے کہ یہ سامان ابھی یہاں پر موجود ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں مل رہا ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ مختلف مراحل کے اندر ٹرک جو ہے وہ بھر بھر کے جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں کے لیے آگے کی جانی بروانہ ہو چکے ہیں کچھ کافلے وہاں پہنچ چکے ہیں اور خیمہ بستیوں کی صورت میں وہاں پر جو ہے وہ متاثرین کے ساتھ امداد کا سلسلہ جاری ہے ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے بہت ساری ویل فیرز اپنے اپنے انداز میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کام کر رہی ہیں اور بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ہمیں بھی ان سرگرمیوں میں بر چڑھ کر حصہ لینا چاہیے یہاں اس ویڈیو کے بنانے اور تمام صورتحال سے آپ کو آگا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر ویل فیرز ملک کے اندر کام کر رہی ہیں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اسی طریقے سے اہل سنت ویل فیر ٹرسٹ بھی اپنے کاموں کے اندر دن رات مصروف عمل ہے اور ان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بہت اچھے ان کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر وہاں پر سامان پہنچایا جا رہا ہے جس کے مناظر آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہوں گے کہ وہاں پر خیمہ بستیوں کے قیام اس انداز میں کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر بچوں میں چیزیں اس طریقے سے تقسیم کی جا رہی ہیں اشیاء خردونوش اور راشن کی صورت کے اندر وہاں پر پورے پورے گھرانوں کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے اور جن کے گھر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے اور جو لوگ بے آسرہ ہو کر روڈ پر آگئے ہیں اور ان کو سر ڈھکنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے یہاں تک کہل سنت ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے بقاعدہ طور پر معافضہ مقرر کیا گیا ہے اور ان کے گھر بنانے میں ان کی بھرپور انداز میں مدد کی جا رہی ہے دوستو ویڈیو کے ساتھ آپ آخر تک بنے رہیے گا اس ویڈیو کی اندر ہم آپ کو اور بھی بہت سارے مناظر دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کیمپس کے ذریعے یہاں پر سامان پہنچایا جا رہا ہے ٹرکوں پر اور نوجوان طبقہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس سرگرمی کے اندر حصہ لے رہا ہے بقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا لوگ بھاری بھاری بوریوں کو بھاری بھاری راشنوں کو سامان کو اپنے کندھوں پر لات کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر رہے ہیں اور بحصیت قوم یہ فریضہ ہم سب کا ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر سیلاب زدگان کی امداد جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور کرز بھی ہے دوستو آپ دیکھنے والے ناظرین سے میری گزارش ہوگی آپ اپنی جان سے اگر تعاون کر سکتے ہیں تو وہاں جا کر ان سیلاب متاثرین کی مدد کیجئے اگر آپ اپنی جان کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو آپ اپنے مال کے ذریعے ضرور تعاون کیجئے آپ کے پاس اطراف میں ایسے لوگ میسر ہیں کہ جو آپ کے مال کو باحفاظت طریقے سے ان متاثرین کے گھرانوں تک پہنچا رہے ہیں میری گزارش ہوگی دیکھنے والے ناظرین سے آپ اپنی جان مال وقت کے ذریعے ان متاثرین کے ساتھ ضرور مدد کیجئے دیگر ویلفیر بھی ملک میں کام کر رہی ہیں جس کے ساتھ بھی آپ تعاون کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو تمام تر ویڈیو اور مناظر دکھائے گئے ہیں اہل سنت ویلفیر ٹرسٹ کے نمائندے کے ذریعے ہمیں یہ اطلاعات ملی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر اہل سنت ویلفیر ٹرسٹ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بحال ہو چکی ہیں اور مختلف پسماندہ علاقوں کے اندر امداد کا سلسلہ جاری و ساری ہے دوستو مہاس ٹی وی دیکھنے کا شکریہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ بھی ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور اس قسم کی جو امداد ہے اس کے حوالے سے آپ اس کام سے مطمئن ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کا مذبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے و سلام